اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ میت ہے آپ لوگ جہاں کئی ہوں گے ٹھیک خوش اور مزے سے ہوں گے تو الحمدللہ جی ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں خوش ہے مزے سے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج ایک اور ولاغ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے تو جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں اور ان لوگ کا بہت شکریہ جو بہت اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو چلیں جی آج کا ولاغ بڑا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں لیکن سب سے پہلے تو ہم لوگ جو ہس وائف ہے نا ہماری جو زندگی ہے وہ کچن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور رات تک ہم نے کچن کی ڈیوٹیاں دینی ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی تھی آملیٹ اور کبھی مجھے آملیٹ اتنا اچھا نہیں لگا لیکن جتنا میں آج کل آملیٹ بنا رہی ہوں جرمنی میں آکے تو صبح کا ناشتہ یہ ہے ایک پراتھا یا آملیٹ بنا دیا بچوں کو حاصل کر سنڈے اور سیٹڈے والے دین نا ویکنڈ پہ تو یہی روٹین ہوتی کیونکہ ان کا جو لنچ اور وہ بریک فاسٹ وہ بہت لیٹ ہوتا ہے نا وہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو نا وہ لنچ کا اپنی مرضی سے بچے اٹھتے ہیں ویکنڈ پہ تو پھر میں نے اس طرح ان کو ناشتہ گناہ کے دیا تھا پھر خود ناشتہ کیا ہے اس کے بعد آج کل یہاں پہ گرمیوں میں موسم بڑا اچھا ہوگا ہے تو یہی دو مہینے ہوتے ہیں موسم جو نا وہ انجوائے کرنے والا ہوتا ہے بچوں کو باہی نیک لکھلنے والا ہوتا ہے کھا رہے تو مجھے دے گیا ہے نا کھان دے پیا یہ لو چلو چلو چلیے بیٹھے اٹھو واگ کریے چلو 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 چل اسی طریقے ناوی ہوئی اچھی پچھے اسی طریقے ناوی ہوئی آمد ہے یہ دیکھو چلو اب اسی طریقے ناوی سائکل چلان دا سٹائل ہے اسوہ یہ دیکھو نہیں طریقے سے سائیکل چلانا تو جی آج کے ولوگ میں میں نے وائس سوور بہت کم کی ہے اس لیے کہ یاسین جب ولوگز میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے تو یہ بھی بچوں کے ایک بڑی اچھی میموری بن جائے گی بچے جب بڑے ہوں گے دیکھیں گے تو ان کو بھی یادگار گی ان کا ایک ایڈونچر ہو گیا تھا ہوا یہ تھا کہ نارمالی ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ باہر نکلتے ہیں تو بچے سائیکل چلائیں گے موسم بہت اچھا ہو گیا آج کل یہاں پہ گرمیوں کا ہلکی ہلکی سے تھنڈی ہوا چلتی ہے بڑا مزے کا موسم ہے تو بچے سائیکل چلائیں گے اور میں اور میرے ہسپنٹ ہم واک کریں گے تو ہسپنٹ نے آگے تھے جنگل کی طرف یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے جب ہم آگے گئے تو ہم نے یہی سوچا یہاں سے بچوں کو سیدھا رستہ یہاں نکلتا ہے تو شپیل پلٹس لے جائیں گے وہاں پہ بھی تین چار گھنٹے نہ بچوں کی بڑی اچھی آوٹنگ ہو جائے گی باہر لیکن ہم جنگل کی طرف جب آئے تو ہم رستہ بھول گئے اور جو فرسٹ ٹائم میں نے گائیڈ ان کو غلط کیا تھا کہ میں نے ان کو بتایا یہاں سے چلتے ہیں وہ جب ہم چلتے گئے تو رستہ ہی اتنا لمبا ہو گیا رستے میں پتھر آ رہے تھے پانی تھا اور لکڑیاں بھی تھی اور جنگل میں سائیکل چلانا بچوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا لیکن یہ تو میرے ہسپنٹ کے لیے ایڈونچر ہو گیا اور یہ ان کا حال دیکھیں یہ اتنے ایکٹیو ہو گئے تھے یہ اتنا باغ رہے تھے انہوں نے پورے سال کی جو کہتے ہیں نا ایکسرسائز وہ انہوں نے ایک دن میں کر لینی تھی یہ اتنے ما شاء اللہ سے خوش تھے کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں اور بچے اتنا تھک گئے تھے اور میری آپ آگے بھی سنیں گے کہ میری کتنی زیادہ سانس پھولنے لگ گئی تھی چل چل کے کہ ہم لوگ ایک ڈیٹ گھنٹہ جنگل میں گومتے رہے تھے ہمیں رستانی تھا ملنا باہر نکلنے سے کہ ہم نے باہر کہاں سے نکل لے اور بچوں کے لیے یہاں پہ سائیکل چلانا مشکل بہت ہو گیا تھا اور میرے ہسپنٹ کہتے ہیں جی مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو سناتی بھی ہوں کہ میں دیکھیں میں کتنا چل چل کے تھک چکی تھی اور یہ لیزا کا دیکھیں جاری کے لیے سائیکل چلانا بڑا مشکل ہو گیا تھا ہون یہ تو سا کیا نسا ادھر جا لے ہم میں بھی تھک گئی ہوں نہیں اینانیوں ساڑے کو واپس جا رہا جاندہ ان کیسے ساڑا کلبو کینوں بابا کے لیے ایڈوینچر آپ کو آج کا ایڈوینچر کیسا لگا پلیس چھال میں اس کا یہ بارا تھا ری ایکشن اس کو ایسا لگا کسی اسوہ آپ کو آج کا ایڈوینچر کیسا لگا ابھی ہسپنڈ کا ری ایکشن لیتے ہیں وہ کیے کہتے ہیں ان کو آج کا ایڈوینچر کیسا لگا اس کے بعد میں نے اپنے ہسپنڈ کا ری ایکشن آپ کو نہیں دکھایا وہ اس وجہ سے نہیں دکھایا کہ وہ میری بڑی نکل اتا رہے تھے میرا بڑا مزاک بنا رہے تھے آپ نے دیکھے ہی میرا کتنا سانس پھون رہا تھا اور میں تھک چکی تھی تو وہ پھر میری نکل اتا رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے نہیں دکھایا آپ کو تو یہاں پہ پھر اس کے بعد بچوں کو لے کے آئی تھی میں شپیل پلٹس تاکہ تھوڑی دیر یہ کھیل لیں تو انہوں نے زیادہ تو نہیں یہاں پہ کھیلا کیونکہ یہ بڑا ہی تھک چکے تھے تو پھر اس کے بعد جی اے میرے ہسپنڈ دہال ویکھو اینا جتے پتہ نہیں کڑا کوئی جنون سوار سی اینا نے جنگل میں بھی ہمیں ایک ڈیٹ گھنٹا ہم لوگ بس رستہ بٹک گئے تھے تو وہ ان کے لئے ڈوینچر ہو گیا تھا جو بچوں کے لئے بڑا مشکل ہو گیا تو پھر جب شپیل پلٹس کے اس کے بعد واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اس واقعی سائیکل لے لی تو یہ سائیکل چلانے لگ گئے اور اس کے بعد شام کوئی ان کی ٹانگیں بہت زیادہ درد کرنے لگئی میں نے وہ ہی بتایا نا انہوں نے پورے سال کی جو ایک دن میں ایکسرسائز وہ کرنی تھی اچھا ان تسی اے نا کہو کہ تسی وائس آور جو اے نا وہ اردو میں کر رہی ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ تو آپ پنجابی میں بات کریں ہم بچوں کے ساتھ اسی طرح بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اردو میں بھی پنجابی میں بھی تاکہ جب وہ پاکستان میں جائیں تو ان کے ساتھ اگر کوئی پنجابی میں بات کر رہے تو ان کو سمجھو اگر کوئی اردو میں بات کر رہے تو تب بھی بچوں کو اپنی زبان تو آنی چاہیے یہاں بھی بچے زیادہ تار ڈوئیچ بولتے ہیں اپنی فرینڈ کے ساتھ بھی اور گھر میں بھی آپس میں اس وجہ سے میں اور میرے ہسپنڈ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نارمالی بچوں کے ساتھ اسی طرح پنجابی یا اردو میں جس طرح ہم جس طرح ہم لوگ گھر میں بات کرتے ہیں میں نے ویسے ہی آپ کے ساتھ ولوگ بھی شیئر کر دی ہے تو اس کے بعد میں گھر آگئی تھی تو گھر آگے میں اتنا زیادہ تھک چکی تھی کہ مجھے پھر اسانگی لگا کہ بچوں کے لئے جو میں کھانا بنا رہی ہوں وہ بریانی بنا دیتی ہوں یہ سب کھا بھی لیتے ہیں اور مزے کی بھی بنتی گیا اور جلدی بن جانی تھی اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ جو میری پرانی ویڈیوز ہیں ان میں میں نے کافی دفعہ بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے تو یہاں پہ پلیٹ میں میں چکن نکال رہی تھی بچوں کا لگی ہوئی تھی بھوک وہ پھر آگئی تھی ماما ہمیں چکن تھوڑا سا پلیٹ میں نکال دیں تو پھر اس طرح میں نے ان کے نکال کے دیا تھا اور ان کو یہ بڑا مزے کا بھی لگتا ہے تو یہ تھا جی میرا دوپیر کا کھانا میں نے بریانی بنائی تھی ساتھ میں شامی کباب بنائے تھے وہ بھی میں بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ بچوں نے کبھی برگر بنوانا ہوتا ہے یا سینڈویج تو پھر کہتی ہیں کہ ماما ہمیں اس طرح بنا دے ان کو ہاتھ کے بنے ہوئے شامی کباب بہت مزے کے لگتے ہیں میرے ہاتھ کے تو یہ تھا جی میرا ولاغ تو امید ہے جی آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور جلدی سے میرے ون کے کر دیں تو یہ میرا دوپیر کا کھانا جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا تو اس طرح پھر میں نے ساتھ میں سیلٹ بنایا تھا رائتہ تھا اور یہ بریانی تھی تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ اسی کی ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ